السلام علیکم ورکتر واتو آج ہم بات کریں گے کیا جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ بالکل جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے اور اس کے جوتوں میں نجس لگی ہوئی ہے تو پھر اسے صاف کر لیے سب سے پہلے وہ اور پھر اسے پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے مگر یہ جو آج کل مسجد ہے نا کالین والی فرش والی تو اس پر جوتے پہن کر نماز نہ پڑھیں کیونکہ بہار کی گندگی اس میں آکے چپک جائے گی یعنی کہ مٹی یا دھول نجس چیز تو آپ صاف کریں گے اگر کوئی پہن کر نماز پڑھنا ہی چاہتا ہے کالین پر بھی تو کالین پر لے جانے والے جوتے الگ رکھیں اور آپ جب دیکھتے ہیں فوج کے لوگوں کو یا انٹیریر میں اس طرح کے لوگوں کو جو میدانوں میں جن کی ڈیوٹی ہیں ہوتی اور نماز کا ٹائم ہوئی آتا ہے تو وہ لوگ جوتے پہن کے ہی نماز پڑھیں گے کیونکہ اس کا جواز موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اکثر لوگ اسے برا جانتے ہیں بغیر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آئے تو ہم کر سکتے ہیں اسے کیونکہ اس وقت اس طرح کی فرشقالین نہیں ہوتے تھے اور لوگ بہار سے آتے تھے اور مزید نبی کا یہ ذکر ہے کہ وہاں پر آ کر لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے ہاں یہ ضرور ہے اس میں خیال کر جائے کہ اس کے اندر کوئی نجس چیز لگ رہی تو اسے ضرور صاف کر لیں اور پھر اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ نماز کے دوران جوتے کہاں رکھیں تو سب سے آئیڈیل پوزیشن ہے کہ اپنے پیروں کے نیچے بیچ میں رکھ لیں کیونکہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو سب سے بہتر طریقہ تھی آئی ہے اگر آپ کے لیفٹ سائٹ پر کوئی موجود نہیں ہے تو اپنے الٹی طرف آپ جوتے رکھ سکتے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے تو پھر بیچ میں ہی رکھیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جوتے اور اپنے لیفٹ سائٹ پر رکھتے ہیں تو بعد میں کوئی اور شخص آ جائے وہاں نماز پڑھنے کیونکہ وہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ اپنے پیروں کے بیچ میں ہی رکھیں اس حالت میں اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنے لیفٹ سائٹ پر ہی پڑھ لیں یعنی کہ لیفٹ سائٹ پر جوتے رکھ لیں اور کوئی شخص اگر نماز میں جڑے ہیں آپ کے ساتھ آکے تو وہ جو جڑے گا وہ آپ کے رائٹ سائٹ پر ہوگا سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا جو بھی جڑے گا اور اگر تیسرا شخص اگر آکے یہ وہاں پر جڑتا ہے تو آپ ان دونوں کو پیشے کر دیں یا پھر آپ اپنے جوتے لے کے آگے چلے جائیں تو تاکہ پھر وہ آپ کے پیشے نماز پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وقت